من اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسے شاد و عباد رکھے اور خوش رکھے تو آج ایکسپوس کے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں تو آج ہم پھر اسی بندے کو ایکسپوس کریں گے پاک ویلیج ویلوگ والے کو فیروز کو تو کیونکہ اس نے بے شرمی کے حد ہی پار کر دی ہے ابھی آپ خود دیکھیں کہ سب سے پہلے تین کلپ آج میں آپ کو شاید دکھاؤں سب سے پہلے آپ اس کلپ کو سننے کہ اس کلپ کے اندر یہ بندہ بول کیا رہا ہے ہمارے گاؤں میں کچھ شادیاں تھیں اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ویلوگ الاؤر نہیں ہے یہاں پہ تو ہم نے ویلوگ نہیں بنایا ہے یہ بندہ بول رہا ہے کہ ہمیں چار دن گیا ہوا تھا شادی میں ہمارے ویلیج میں ان کا اپنا ایک ویلیج ہے وہاں پر یہ شادی پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پر اس بندے کو ویلوگ بنانا نہیں دیا گیا کیونکہ ویلوگ بنانا علاوہ جو ہے وہ نہیں تھا اسی وجہ سے پھر ابھی آپ خود سوچیں کہ گاؤں والوں میں اتنی گہرت ہے کہ اس کو ویلوگ بنانے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور لیکن اس بندے کے اندر اتنا بھی گہرت نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر بلوگ بناتا ہے اپنی بیوی کو دکھاتا ہے اور دوسری بات کہ اس نے اپنی والدہ کو بھی موبائل لے کر دیا ہے یہ کلپ بھی آپ دیکھنے ہیں پرائز سے نائک اس طرح کا سپرائز ہے کہ آج تک نہ امی جان نے اپنی لائف میں آپ کو تنگلو موبائل فون اپنی لائف میں کبھی نہیں رکھتا ہے تو اس کلپ کے اندر بھی یہ بندہ بول رہا ہے کہ میں نے اپنی امی کیلئے موبائل لیا ہے اور پہلی مطبع اسے گفٹ دے رہا ہوں مطلب سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کے اہمیت دی اس کے بعد اپنی والدہ کو اور موبائل بھی اس نے اپنی امی کو کون سے لے کر دیا ہے چھوٹا سا اور اس کو شرمانی چاہیے کہ اس نے اپنی والدہ کو موبائل لے کر دیا ہے پہلی بات اور دوسری بات کہ ابھی آپ خود اسی ویلوگ کے اندر یہاں پر آپ شارٹ ویڈیو دیکھ لیں ہرابتے شابتے بستے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ یہ بندہ اپنی والدہ کی تصویر جو پکچر نہیں دکھا رہا ہے دیکھو اس کی والدہ کے اندر اتنی حیاء شرم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیمیرا کے اندر دکھانا نہیں چاہتی حالانکہ وہ بڑی عمر کی ہے اگر دکھانا چاہے تو دکھا سکتی ہے اپنے آپ کو لیکن اس کے اندر اتنی حیاء شرم ہے لیکن کس طرح اتنی حیاء شرم نہیں ہے فیروز کے اندر کہ یہ اپنی بیوی کو دکھا رہا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے فیروز تم کس طرح گھٹیا قسم کے تم آدمی ہو تمہاری والدہ کے اندر اتنی حیاء شرم ہے لیکن تمہارے اندر اتنی نہیں ہے تم جو اپنی گھروں کے چیز دکھا رہے ہو اپنی بیوی کو دکھا رہے ہو کیا مناسب ہے ایسے کام کرنا یار کچھ تو خدا کا خوف کرو کیوں اللہ تعالیٰ سے تم نہیں جڑتے ہو تمہارے گھاؤں والوں کے اندر اتنی حیاء شرم ہے کہ وہ مردوں کو بھی دکھانا نہیں چاہتے اور تم جو اپنی گھر کی عورتوں کو دکھا رہے ہو یار کچھ تو خدا کا خوف کرو تمہیں مرنا نہیں ہے کیا اللہ تمہیں یاد نہیں آتا کیا ہر وقت پیسوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو کیا پیسے تمہیں کام آئیں گے تو دوستوں یار کیوں ہم لوگ ایسے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں کیوں ہم لوگوں کو اوپر آسمان میں لے جا کر پہنچا دیتے ہیں اس کو اتنی بھی شایع شرم نہیں ہے یہ کل کی ویڈیو ہے پچھلے ویڈیو انس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ کل ہی اس نے اپلوڈ کی تھی اور اس میں یہ آج میرے کی حال سے اس کا بڑھ سڈے بھی ہے تو اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں پر پروگرام کروں کیا کروں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میری بیوی کیا بول رہی ہے یہ بول رہی ہے یہ الفاظ بول رہی ہے اس کو شرم آنی چاہیے کچھ تو خدا کا خوف کرو کیوں تمہیں اللہ یاد نہیں آتا ہر وقت تم حرام کے کمائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو حتیٰ کہ تم نے اپنی بیوی کو ٹچ موبائل لے کر دیا ہے انڈروائٹ موبائل لے کر دیا ہے اور اپنی والدہ کے لئے تم چھوٹی سی موبائل لے کر آئے ہو پہلی مرتبہ اپنی امی کو گفت دیا شرم آنی چاہیے تمہیں اگر تمہیں گفت دینا تھا تو اپنی امی کو قرآن کا گفت دیتے قرآن کا گفت دیتے تب ہی ہم بولتے کہ بھائی بھا تم نے اچھا کام کیا ہے لیکن تم موبائل لے کر دے رہے ہو تاکہ ان کو بھی تم اس چیز کے اندر تم دیرے دیرے سے لا رہے ہو کچھ تو خدا کا خوف کرو تو دوستو یہی تھا آج کا امارا ویڈیو ملیں گے پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ